دوستو کئی بار ہم اپنے کمپیٹر اور لیپٹوپ میں سے پینڈرائیو اور ہارڈسک کو ڈائریک نکال لیتے ہیں اور کئی لوگ کو یہی لگتا ہے یا پتا ہوتا ہے کہ یہی ہماری ایکسٹینل یو ایس بی ڈیوائسز جیسے کی پینڈرائیو اور ہارڈسک کو کمپیٹر سے نکالنے کا صحیح طریقہ ہوگا اور یہ ایسے ہی نکلتی ہوگی کمپیٹر میں سے مگر یہ طریقہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اور اگر آپ ابھی تک کمپیٹر یا لیپٹوپ میں سے پینڈرائیو یا ہارڈسک کو اسی طریقے سے نکالتے ہیں تو یہ طریقہ آپ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کمپیٹر اور لیپٹوپ میں سے پینڈرائیو اور ہارڈسک کو نکالنے کا بلکل صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بتانے والے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم پینڈرائیو اور ہارڈسک کو کمپیٹر یا لیپٹوپ میں سے ڈائریک نکال لیتے ہیں تو اس سے کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو چلی آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کا ایک بار فرص وقت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل مارو تیوٹل گیان میں اور اگر ابھی آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر بھی جرور کر دینا ساتھی بیل ویلے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئے نئے ویڈیو کی جانکاری جو ہے سب سے پہلے ملتی رہے تو جیسے کی فرنس آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے کمپیٹر کے سی پیو میں پینڈرائیو کو کنیکٹ کر دیا ہے اس پینڈرائیو کے اندر سے ڈیٹا کو اپنے کمپیٹر کے اندر ٹرانسفر کرنے کے لئے اور جیسے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے ڈیریکٹ ہی یہاں پہ پینڈرائیو کو اپنے کمپیٹر کے سی پیو میں سے نکال لیا ہے جو کی بالکل گلت طریقہ ہے پینڈرائیو کو اپنے کمپیٹر کے لیپ ٹوپ میں سے نکالنے کا جب بھی ہم pan drive کا اپنے computer ہے laptop میں use کر لیتے ہیں تو اسے نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جانا ہے یہاں پر ایک extra drive جو ہے create ہو جائے گی جو کی ہے pan drive کی جیسے یہاں پہ so کر رہا ہے usb drive app اب ہم نے جو اپنے computer میں pan drive لگا ہے یہ اس کی drive ہے تو یہاں پہ اس drive کو select کر لینا ہے اور right button click کر کے exact والے option پہ ہمیں click کر لینا ہے تو اس طرحیقے سے ہماری pan drive جو ہے computer میں سے safely remove ہو جائے گی تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر pen drive کو exact کیا تھا یہاں پر اسکرین میں bottom right side پر ایک note بھی سو کر رہا ہے safe to remove hardware the USB drive device can now be safely removed from the computer تو یہ جو pen drive ہے آپ کے computer میں سے safely removed ہو چکی ہے اب آپ اس کے بعد اپنے computer یا laptop میں سے اپنی pen drive کو نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ friends اپنے computer میں سے pen drive کو نکالنے گا ایک option اور ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے اپنے computer میں pen drive insert کر رکھی ہے تو اس کا جو drive ہے یہاں پر میرے my computer میں سو کر رہا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں USB drive F تو اسے exact کرنے کے لئے ہمیں اپنے computer screen کے bottom پر جو task bar ہے اس میں پہلا والا جو option ہے اسے open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر right side پر جو ایک option آ رہا ہے safely remove hardware and exact media اس والے option کو یہاں پر choose کر لینا ہے اس کے بعد friends یہاں پر ایک جو option آتا ہے exact cruiser blade اس والے option پر ہمیں click کر دینا ہے تو یہاں سے ہماری pen drive جو ہے safely remove ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں my computer کے اندر یہاں پر جو f drive کا folder بنا ہو تھا pen drive کا وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے اور نیچے bottom right پر ایک notification بھی سو کر رہا ہے safe to remove hardware جو یہاں پر computer میں pen drive ہماری لگی تھی وہ safely remove ہو چکی ہے ہمارے computer میں سے اب ہم اس کے بعد اپنی pen drive کو اپنے computer میں سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد friends اگر ہم اپنے computer یا laptop میں external hard disk کا use کرتے ہیں تو data کو transfer اور hard disk کا use ہو جانے کے بعد ہمیں کیسے disconnect کرنی ہے اپنے computer سے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو friends جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے computer میں external hard disk کو connect کیا ہے اور اگر friends میں اس external hard disk کو اپنے computer میں سے data copy ہو جانے کے بعد یا پھر اس hard disk کا use ہو جانے کے بعد اس hard disk کو یا پھر کسی بھی pen drive کو ایسے ہی direct نکال لوں بینا safely remove کیے بینا اپنے computer میں سے تو اس سے جو ہے friends ہماری hard disk اور pen drive کو damage ہونے کا جو chances ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ friends جب بھی ہم کوئی بھی external USB storage device اپنے computer کے ساتھ لگاتے ہیں data کو copy یا transfer کرنے کے لیے تو data transfer ہونے کے بعد بھی USB storage device اور computer کے بیچ میں background process اور software run ہوتے رہتے ہیں اور اگر ہم سیدھے ہی pen drive یا کسی بھی storage device کو computer میں سے نکال لیتے ہیں تو یہ process جو ہے اچانک سے رک جاتا ہے تو اس قرآن سے آپ کی pen drive یا بھی کوئی بھی storage device corrupt اور پوری طرح سے خراب بھی ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کا data کھونے کا ڈر بھی رہتا ہے تو اب یہاں پہ ہمارے computer میں جو external hard disk connect ہے اسے disconnect کر کے safely اپنے computer سے remove کرنے کے لیے یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے ہماری computer میں جا کے جو میری external hard disk کا وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ local disk F کے نام سے جو external hard disk میں نے connect کی تھی وہ یہاں پہ سو کر رہا ہے تو اسے disconnect کرنے کے لیے میرے کو اپنے computer screen کے bottom میں جو task bar ہے وہاں پہ پہلے والے option میں جانا ہے یہاں پہ جو right side والا option safely remove hardware and exact media اس والے icon پہ ہمیں click کر دینا ہے تو ہمارے سامنے ایک option ہو رہا ہے exact element اسے ہم click کریں گے تو یہاں پہ right hand side میں note بھی دیکھیں save to remove hardware تو یہاں سے disconnect hard disk ہو گئی تو اب اس کے بعد ہم نے اپنے computer میں جو external hard disk لگائی تھی data کو transfer کرنے کے لیے اسے اب ہم یہاں پہ نکال سکتے ہیں تو friends یہ تھا اپنے computer میں سے پہنڈ رہی یا کسی بھی hard disk کو disconnect کرنے کا طریقہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور family member کے ساتھ share جرور کیجئے گا اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں comment box پر comment کر کے بھی بتا سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری channel کو subscribe جرور کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہماری آنے ویڈیو کی جانکاری جو ہے سب سے پہلے ملتی رہے تو چلی friends ہم کو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دنیواز نمشکار and take care